یہ فجیرہ فورٹ ہے اور اس وقت میں فجیرہ فورٹ کے چھت کے اوپر موجود ہوں یہ بعض ٹاور ہیں صرف اوپر بہت ہی زبردست بنا ہوا ہے چھوٹا سا فورٹ ہے یہ جہاں پر وزٹ کر رہے ہیں اگر آئے تو بہت ہی کم ٹائم میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں یہ ہے جی فجیرہ کا قلعہ چھوٹا سا قلعہ ہے یہ ملتان کا میں نے قلعہ دیکھا ہوا ہے بہت بڑا قلعہ ہے بہت انچائی پر بنا ہوا ہے اس کے حساب سے تو یہ بلکل قلی سی ہے قلعہ نہیں ہے قلی ہے چھوٹی سی یہ ہے مسجد قلعے کی یہ فجیرہ کی علامت ہے ایک نشانی ہے فجیرہ کی یہاں پر کیلے لگے ہوئے ہیں کیلے کے پودے چلیں کیلے کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ ہماری کے لئے کے لئے کے لئے کے لئےے ایک بر solوری کو چبل کر دیکھتا ہے اب باری آ رہی ہے جی فجیرہ قلعے کے اندر جانے کی یہ ہے فجیرہ فورٹ اور وہ سامنے ہے فجیرہ نیو سیٹی ماشاء لکھ وہ کتنی بڑی زبردست ایک دو تین چار پانچ چھے مناروں والی مسجد بنی ہوئی ہے یہ چڑھائی ہے چڑھائی چار کے جانا پڑتا ہے اس طرف سیڑیاں بھی بنی ہوئی ہیں یہ ریمپا بنا ہوئی ہے وہاں پر سیڑیاں بنی ہوئی ہیں یہ فجیرہ دل کی بنی ہوئی دوپے کلے کے اندر جاتے ہیں یہ بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے اور یہ فجیرہ ٹوریزم اینڈ اینٹیکٹس آتھارٹی کی طرف سے ہدایات قرآن کے بارے میں اسلام کے بارے میں شوٹنگ ہولز یہ دیکھیں یہاں سے جو نشانے لیا جاتے تھے تیر چلائے جاتے تھے ان ہول سے یہ لکھا ہوئے شوٹنگ ہولز یہ یہاں سے لیا جاتے تھے نشانے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے میں بھی لکھتا ہوں اپنا نام اگر یہاں پر پین پڑا ہوا وہ تو ایک یاد داشت رہ جائے گی تو سگنیچر ہے سارا کچھ ہے میں اپنا نام لکھتا ہوں یہاں پر ایم آبی دزیز سائن آج ہے ٹوئنٹی سیون آٹھ دوہزار تیس سیلف اکیلہ ہی آیا ہوں میں پاکستان نیم نیم یہاں پر نوٹ سوری یہاں پر نوٹ ہے اور یہاں پر نیم ہے تھوڑی سے گلتی کر دی ہے دیپیکٹیٹ دیپیکٹیٹ آل فجیرہ ہیسٹری ہیسٹری ہاں نزید اوپر یہ بھی اینپرنس ہے یہ فورڈ کی روپ اس طرف یہ دیکھیں یہ یہاں سے مزید اوپر جانے کے لئے بھی وہ سیڑھی بنی ہوئی ہیں لیکن ان کو بند کیا ہوا ہے اس سے مزید اوپر نہیں جایا جا سکتا یہ جو واج ڈاورز ہیں ایک دو تین ہراں اوپر بھی ان سے ہر اکی خارجت ہے ادھر سے لیکن جا جا سکتا ہے وہاں پاک 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 پیل گنی میں اوپر کا نظار کیا جا سکتا ہے امد بسا جہاں پر گارڈ روم ڈیٹ پروسیسنگ ایریا جہاں پر خجوریں رکھی جاتی ہوں گی ٹھیک ہے جی اور یہ پریزن یہ قلعے کے اندر ہے جی جیل تھوڑی لائٹ چلاتا ہوں شاید اس سے کچھ حضر ہے یہ ہے جیل قلعے کی اس کی چھات دیکھیں کتنی زبردست بنی ہوئی ہے جہاں پر بھی یہ نشانے لگانے کے لیے ہولز ہیں سارے اور یہ ہے گارڈ روم ادھر گارڈ بیٹھتے ہیں آبتے تھے یہ ونڈو ہے وہاں دیکھنے کے لیے یہ بھی ہول ہے شاید یہ کچھ اور ہی بنایا ہوئے ہیں یہاں پر یہ ہول ہی ہیں ان کو شاید بند کیا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہول ہے یہ ہول ہے اور یہ دروازہ بھی بند کیا ہوئے در سے یہ گارڈ روم ہے ہفاظتی دستے جہاں پر بیٹھتے تھے اور یہ محراب بنا ہوا ہے یہ کیا بنایا ہے اچھا نہیں یہ اوپر جانے کے لیے راستہ ہے درواز میں دیکھتے ہیں بند تو نہیں کیا ہوا ہے یہ بھی ہے یہ ایک جگہ یہ بھی باچ ٹائب آری ہے سارا یہ باچ ہول ہے یہاں سے شوٹنگ ہولز نشانے لیے جاتے تھے دشمن کو مارنے کے لیے تیر اندازی کی جاتی تھی جہاں سے یہ راستہ دیکھیں کتنا پور خطر ہے اندر بھی کچھ بنا ہو گئے تھے یہ دیکھیں بڑی تنگ تنگ راستے بنے ہوئے ہیں ادھر جانا مشکل ہے تھوڑا اوپر لے کے چلتا ہوں بڑا تنگ سا راستہ ہے اوپر تو بڑی کھلی جگہ بنی ہوئی ہے کتنا تنگ راستہ ہے اور اوپر سے یہ بچ ٹاور کتنا پھول ہے تو یہاں سے میں آپ کو بھی زٹ کرا جیتا ہوں یہ سارے نشانے لینے کے لیے ایسے ترشے سے بنائے ہوئے ہیں نیچے کی طرف اس کے اوپر جانے کے لیے بھی یہ ہے پتہ نہیں یہ اوپر جانا خطرناک ہے بلکل سیدھی سیدھی سیڑھی ہے تو یہاں سے بھی واپس چلتے ہیں اور یہ ایک گنڈو ہے جہاں پر اس طرف آگے لیے کیا در کیوئی اور بڑی سکر اصطابہ آ رہی ہے یہ بھی آگے سارا نیو فجیرہ اور اس کے آگے سمندر اب اس کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں ادھر کیا کچھ ہے یہ دیکھیں اچھا وہ سیڑھی اوپر جا کر پھر ادھر بھی آتی ہے اس چھت کے اوپر اس واش ڈاور کے اندر دیکھیں جی زبردست شوٹنگ ہولز تیر اندازی کے لیے یہ ہوا کے لیے وینڈو یہ بھی ہوا کے لیے یہ تین وینڈو ہیں اس میں لگائی ہوئی تاکہ گارز ان کو ہوا آتی رہے اور اس کے اوپر بھی ہو جاتے تھے گارز جہاں سے یہ بھی ہول بنے ہوئے ہیں شوٹنگ ہول وہاں پہ ادھر جا کے ادھر سے بھی تیر اندازے کرتے ہوتے ہوں گے اسی طرح یہاں پر بھی یہ ہول بنے ہوئے ہیں شوٹنگ ہولے ہیں وہ سامنے یہ سمیٹری ہے قبرستان ہے سامنے پجیرہ کا بلکل قلعہ کیوٹنگ ہی بنا ہوئے ہیں سامنے سامنے اور یہ ایک تیسرا باچٹہ پر رہ گیا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کتنے بڑے بڑے اس میں درمیان میں یہ پلر لگے ہوئے ہیں اس میں بھی ایک یہ وینڈو ہے وہ سامنے قبرستان کتوے لگے ہوئے ہیں اس میں وہ بیواجٹہ بڑے بنا ہوئے ہیں کچھ دور دور یہ میٹر قلعہ پورٹ ہے یہ سارے پہاڑ ہیں بیچے یہ سارے پہاڑ ہیں یہ سارے پہاڑ ہیں یہاں پر کوئیں بھی بنا ہوئے تھے ان لوگوں نے ظاہر جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اور خود پینے کے لیے اور خیتی باڑی کے لیے کوئیں چاہیئے یہ بھی پرانا کندر ہے یہ جو لوہے کی بنانا آئی ہوئی ہیں یہ پہلے نہیں ہوتی تھی لوہے والی پہلے تو صرف ہوئی جو لکڑی کی یا گارے کی یا اپنی ہوتی ہوں تو اب بھی ایک اور جگہ رہ گئی یہ قلعے کی وہ وہاں پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں سیڑھی کیسی بنی ہوئی ہے یہاں سے وہ سیڑھی ہے وہاں سکر اوپر کلے کی کلے کی مسجد میں نماز بھی ادا کریں گے اس کے بعد اس کا بھی وزٹ ہو جائے گا کلے کی مسجد کا بھی یہ دیکھیں یہاں سے یہاں پر کیا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ جگہ اوپن ہوتی تھی کہ وہاں انٹرینس ہے کلے کی تو وہاں سے گارڈ مین گارڈ جو آواز دیتا تھا یہاں سے آواز اوپر آتی تھی یہاں پر بیٹھے ہوتے تھے شوٹرز اور محافظ کلے کے یہاں الفجیرہ کا فورٹ کلہ بہت زیادہ پسینہ آگیا ہے مجھے کیونکہ نمی ہے ہوا میں ابھی چلتے ہیں محجد کی طرف محافظ ہولڈر ویپن ادھر ویپن جو تھے وہ لٹ گئے جاتے تھے واہد ہی سکتے ہیں ہی سکتے ہیں ہی سکتے ہیں ہاں 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 اگر آپ نے مجھے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری ریکویسٹ اگر آپ نے مجھے چینل لازمیں سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو بھی لازمیں لائک کر دیں ہاں 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 موسیقی